جسلام رحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جہاں ان لوگوں نے صرف نقصان پہنچایا ہے ان کی تاریخ جن کو معلوم ہے ان کی مکمل تاریخ فشل اور ناکامی ہے مکمل تاریخ اور یہ نقصان سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہنچایا ہے یہ پورے اسلام کو پورے مسلمانوں کو دینی طور سے دنیاوی طور سے سیاسی طور سے جہاں بھی یہ رہے ہیں ان کی فکر جہاں بھی رہی ہے انہوں نے خلافت کا نام لینے کر کے گھولے بھالے نوجوانوں کو کیونکہ ان کے اندر جوش ہوتا ہے خلافت کونسی خلافت بھئی کس خلافت کی بات کر رہے ہو آپ صحابے کرام کو گالی دے رہے ہو احادیت پر آپ شبہ وارد کر رہے ہو پرانو سنت کا جو دین کا جو مستر ہے انہی کو مشکوک کرا دے رہے ہو پھر خلافت لا کے کیا کرنے ہو ارے پہلے اس کو تو مان لو منبانی کرنے کو اپسن ہو جائے گا شیک منبانی کرنے کو اپسن ہو جائے گا کیونکہ آپ اسلام کے بنیاد کو ڈھا چکے ہوں گے پھر آپ اپنے اتوار سے خلافت کریں گے جتنے بات جتنے بھی باتی نظریات ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو نعرہ ہوتا ہے نا وہ نعرہ خلصورت ہونا چاہیے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو ہی ابھی ہمارے ملک میں یا پوری دنیا کے اندر بہت سارے نوجوان جو دشتگردی میں چلے جاتے ہیں آپ ان سے ان کی جب باتیں سنو میڈیا وغیرہ پر جب کبھی کوئی چیز آتی ہے آپ دیکھو تو ان کو کس طرح سے سب باگ دکھایا جاتا ہے اور پھر ان سے دشتگردی کی کاروائیاں کروائی جاتی ہے تو یہ نعرہ جو ہوتے ہیں کہ خلصورت ہوتے ہیں اور نوجوانوں کا ذہن پختہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اس میں اسی میں اوپہ ہی جاتے ہیں خلافت آنے والی ہے اسلامی حکومت آنے والی ہے ارے تم پہلے حدیث کو تو مان لو صحابہ کا تو احترام کر لو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی صیرت اور ان کی کردار کی دھجیاں اڑانے والے خلافت کی بات کرتے ہو امیر معاویہ کو ہے کہ عثمان کو دبے رضو میں گانیاں دینے والے خلافت کی بات کون جی خلافت جو خلیفہ تھے ان کو مانتے ہی نہیں ہو اور خلافت کی بات کرنے ہو جی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں یہاں کے نظام ہیں یہاں کے قوانین ہیں ہم مسلمان ہونے کے ساتھ میں ان تمام شروع کے ساتھ میں رہتے ہیں جن شروع کو یہاں کے قوانین کو ایکسپٹ کرتا ہے تو ساری چیزیں ہماری اور آپ کے لیے یہاں جمہوری ملک میں ہم لوگ الحمدلہ بہت آمند سے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں اگر کچھ سرپسند اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو ان سرپسند دکھلا تو قانون ایکشن لے گا اور یا قانون تک پہنچانے کی اور پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچایا جائیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کچھ شرح ہو رہے ہیں تو اس کے بدلے میں دوسرا شرح بھر آ گر کے کھڑا کر دیا جائے وہ بہتر نہیں ہوگا جزاک اللہ شیخ اس میں ایک میں ایک بات بول سکتا ہے شیخ جی 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 ایک بانی جو ہیں وہ افصل میں جو سلپیوں کو زارہ ٹارگٹ کرتے ہیں سلپیوں کے اس میں زارہ صوفوں میں یہ ہی ہوتے تو ان سے بچا کیسے جن شیخ بھائی آپ ان کے ان کی تقریریں نہ سنیے ان کی تحریریں نہ پڑھئے ان کی اخت علماء سے بچیے آپ جو سالفی منحج کے علماء ہیں آپ ان کو پڑھئے ان کو سنیے ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو آپ جانیے مہدودی صاحب کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت خلافت و ملوکیت اس کے ذریعہ سے جو زہر انہوں نے بھویا ہے اس کو آج تک مسلم امت مسلم قوم آج تک اس کو کٹ گئی ہے اس کتاب کے جواب میں ایک بہترین کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اردو خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت ایسے کر کے نام ہے اس کا شیخ صلاح الدین یوسف یہ ایک پاکستان کی عالمی دین ہے بہت بہترین انہوں نے جواب دیا ہے اس کو اگران چلیں گے ہاں تو آپ کو ان کی سچائی پتا چل جائے گی اسی طرح سے ان کی جو قرآن تفصیل ہے تفریم القرآن جگے جگے ان کی کتابوں میں بس آپ کے پاس جو اسلامی منحج ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے آپ کو جگے جگے ان کی کتابوں کے اندر کس طرح سے زہر افشانی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جی سے امید ہے جواب مل گیا ہوگا جزاک اللہ خیر بارک اللہ حافظ